اچھا دوستو سٹورنٹس پڑھتے ہیں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اکثر سٹورنٹس کا یہ مسئلہ چلتا ہے کہ ہمیں ہم سے کام ہوتا نہیں ہے ہم اسے یاد نہیں کر پاتے ہم سے وہ کام مکمل نہیں ہوتا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید باری بات ہے کہ ان کی اندر کوئی کام نہیں ہے ایک چھوٹا سا گروہ بتاؤں گا اپنے آج کی ایک لیکچر میں کہ آپ اس کام کو پرفارم کر لیں میری گیرنٹی ہے کہ دنیا کا جتنا بھی ناکام ترین آدمی ہے صرف اس پہ کام کر کے وہ اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے کرنا کیا ہے آپ نے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اور وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کر اپنے جو بھی ٹارگٹس ہیں جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں جس بھی آپ فیلڈ سے منسلک ہیں آپ نے اپنے ان ٹارگٹس کو ایک پیج پر لکھ لینا ہے زبانی نے یاد کرنا کہ یہ یہ کام کرنا ہے پیج پر لکھ لینا ہے اور لکھنے کے بعد آپ نے اپنے سارے دن کے لیے اپنے ان کاموں کو پرفارم کرتے رہنا ہے رات کو صرف جب آپ سونے لگے تو آپ نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ وہ ڈائلی پر لکھے ہوئے جو آپ کے کام تھے آپ انہیں نیک نیتی سے ٹک کریں کہ کون کون سے کام ہو گئے ہیں کون کون سے نہیں ہوئے انہیں کروس لگاتے جائیں اسی طرح اگلے دن کی بھی شیڈیول جو انسا ہے وہ آپ ایسا ہی تیہ کریں اور اسے ایسے ہی پرفارم کریں دن بہ دن جب آپ اپنے ان کیے ہوئے کاموں کے ساتھ اپنے نہ کیے ہوئے کاموں کا معازنہ کریں گے تو آپ کو اپنے دور پر فیل ہوگا کہ آپ نے آج کے دن میں اگر پانچ کام سلیکٹ کیے تھے تو اس میں سے آپ نے جونسا ہے وہ اس میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا تو اگلے دن آپ ایک کام کو مکمل کرنے کی سٹرگل کریں گے یاد رکھئے کہ زندگی میں آدمی وہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے کچھ چیلنج دیا جاتا ہے جسے چیلنج نہیں دیا جاتا وہ کامیابی کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا تو صرف اور صرف جو مسٹیک کر رہے ہیں وہ ٹائم منجمنٹ کر رہے ہیں یہ عمل پندرہ دن آپ کر لیں پندرہ دن کے بعد جونسا ہے وہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے کیے ہوئے کاموں کے اوپر ٹک جونسے ہیں ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے کینسل کی ہوئے کام جونسے ہیں ان کی تعداد جونسے ہیں وہ کم سے کم حتیٰ کہ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ جس بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس گر کی بیس پر آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں شکریہ